آئیے قوکلی دیکھ لیتے ہیں طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے طلاق میں رجوع یعنی بیوی کو واپس لینے کا امکان ہے پاسیبلٹی ہے تین مہینے کا وقت ہے اگر پہلا یا دوسرا طلاق ہے تو خلا میں کوئی رجوع نہیں طلاق حیز کے وقت پر نہیں دیا جا سکتا خلا کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے طلاق دینے والا شوہر ہے خلا میں شروعات بیوی کی طرف سے ہوتی ہے شوہر یا تو اس کی بات کو مان لے یا قاضی کے ذریعے خلا نافذ کیا جائے طلاق کے اندر عدت تین حیز کی ہے خلا کے اندر عدت ایک حیز ایک منسز آنے تک ہے طلاق کے اندر بیوی مہر واپس نہیں دے گی وہ مہر اس کا ہے مہر ہو حدیع ہو کچھ بھی واپس نہیں دے گی خلا کے اندر بیوی مہر واپس دے دے گی لیکن اگر شوہر کا ہے نہیں چاہیے مجھے رکھو آپ ہی تو کوئی بات نہیں لیکن اہم سوال کیا طلاق کے اندر جو تین کی لیمٹ ہے وہ تین کی لیمٹ کے اندر خلا بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اگر سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 229 اور 230 کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلا ایک الگ ہی چیز ہے طلاق اور خلا میں بہت سارے فرق ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور خلا طلاق کے تین کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ طلاق سے ٹوٹنی الگ ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی